ایک 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 ایڈوی ہے بھائی اس کی میں دکھاتے ہیں یہاں سے جو ایک گلی ہے بھائی گلی بھی طرف جا کے وہاں سے جب آپ ٹرن لیتے ہیں اوکے یہ ہے جی وہ گلی اور یہاں سے رائٹ سائیڈ کو جائیں گے تو آئے گی سائید اجمل کرکٹ اکیڈمی ییس او بھائی ساپ سے بھائی ہم جب وہ لیفٹ ٹرن لیں گے اوکے یہاں سے لیفٹ ٹرن لے کے ہم جب وہ رائٹ سائیڈ کو یا لیفٹ سائیڈ کو جاتے ہیں یہ ہے جی سائیڈ اجمل کرکٹ اکیڈمی اور یہاں فر جو وہاں کے دیکھ سکتے ہو آہBr Rückہ س раб ابھی یہ مند ہے ہم جو وہ یہاں پر دکھاتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو بھائی ساپ گلاؤ رگ گلے ابھی ہم جو ہیں اب ابھگو سائید اجمل کرکٹ اکیڈمی آچکے ہیں اور یاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پر جب آپ دیکھ سکتے ہو ابھگو جو ہے ہے اور ابھی جو پریکٹس سیچن چاہ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر جانب وہ ابھی نہیں آئے ہوئے چلے جی ہم جو وہ اگلی سائیڈ پر چلتے ہیں اور میں اس سے پہلے بھی جو وہ سائیڈ دلبر کرکٹ ایک ایڈ میں آیا تھا تو اس ٹائم جانب وہ اتنا مطلب کہ نہیں تھا ڈیویلیمنٹ نہیں تھی اور اس کے علاوہ لائٹ اگرہ نہیں تھی اگراس اگرہ اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی بات ابھی جانب وہ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ڈیویلیمنٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کے جانب یہ ابھی میچز بغیرہ چل رہے ہیں اور یہ ہے جی ان کے بیگز بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے جن جنیٹر اور یہ لائٹ لگی ہوئی ہے اور وہ پبیلین ہے بھائی اور یہ نیٹ سیشن ہے اور نیٹ سیشن لگے ہوئے ہیں بھائی نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں یہ ہے جنیٹر اور اس سے بیلے بھی میں آیا تھا یار یہاں پہ دیکھے تھے ہم نے اور یہاں پہ جب ہم دکھاتے ہیں دوبارہ سے اور یہ چیزیں آپ کو پہلے دکھائی ہوئی ہیں اوکے جی یہاں پہ جب سامنے سکرین لگی ہوئی ہے یہ ہے جی میچ چل رہا ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی میچ چل رہا ہے اوکے اوہ اپیل ہوئی ہے اور ابھی تک مطلب کہ آؤٹ تو نہیں ہے لیکن اپیل کی تھی تو یہاں پہ جو بھائی ساپ ابھی جو بھائی میچ چل رہا ہے اور بھائی یہ کون کون سی ٹیم ہے یہ لہور اور کراچی کی ہے انڈر سکسٹین کی ابھی لہور اور کراچی انڈر سکسٹین کے میچ چل رہا ہے بھائی ساپ اور یہ جو ابھی فیلڈنگ کر رہے ہیں آئی تینک وہ کراچی والے ہیں فیلڈنگ کر رہے ہیں اور لہور والے جو بیٹنگ کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو بھائی سایڈ پہ بھی اور یہ جو ڈویلیپمنٹ ہوئی ہے یعنی کی لائٹس پہ گھرے لگی ہے اور یہ سکس نمبر کراچی لکھا ہوئی ہے اس کے پیچھے اوکے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھائی کہ طرح پیارہ ہی بن گئی ہے وہ اور بھائی ساپ ڈویلیپمنٹ ہو چکی ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے اور نٹ پہ بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نٹ پہ بھی جو وہ الگ سے لائٹس لگی ہوئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اوکے بھائی گوڈ یہاں پہ جی ڈوٹ بال ہو چکی ہے بہت اعلی بھائی بہت اعلی بھائی بہت اعلی بھائی بھائی ایج لگی ہے اور ابھی جو وہ لہور بھائی لے رہے ہیں اور کراچی جو فیلڈنگ کر رہے ہیں ہیں بھائی ساپ اور ابھی جو آپ دیکھ سکتے ہو بھائی کتنی پیار ہے اور یہاں پہ جانے وہ وہ درباری سائیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے ٹیم اور اس سائیڈ پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے آئی تنگ ان کا میچ جو وہ وہ بعد میں ہوگا بڑی یہاں پہ جانے وہ بھی میچ ہوا نہیں ہے تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہو بھائی کراچی اور اس لہور کا جو میچ رہا ہے اور بہت ہی زبردست جو میچ رہا تو یہ ہے جی کرکٹ ایک 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 ایڈمی سائیڈ عجمن کرکٹ ایک 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 ایس لہBT و sacerer اور یہاں پہ بہت ہی زبردست محال ہے اور یہاں پہ آپ ڈادوں کے ایک باری آڈ میں ایک باری جو ہے وہ اس سائیڈ سے بالنگ ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ سے بالنگ ہوتی ہے تو یہاں پر جانے وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یعنی جو پہلے اس سائٹ سے بالنگ کر رہا تھا اور اب جو اوبر ہو گیا ہے تو اب جو وہ اس سائٹ سے بالنگ کر رہا ہے تو یہاں پر جو وہ دیکھ سکتے ہو ڈاٹ بال ہو چکی ہے اور لیفٹ ہینڈ یہاں پر جو لاہور کی طرف سے باری لے رہے ہیں انڈر سکسٹین کا جو میچ ہو رہا ہے ابھی دیکھ سکتے ہو انڈر سکسٹین اوکے نائس شاٹ اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ چوکا ہو جائے گا بٹ نہیں ہوا اور فیلڈر نے بھائی آسانی سے پہنچ گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھائی بہت ہی زبردست جو ہے نا میچ ہو رہا ہے اور سلپ بھی ہے اور اوپ بریکر لگا ہوا ہے نائے بھائی لیک سائیڈ پہ ہے لیک سائیڈ پہ کیا ہو گیا مجھے یہاں پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں کہ لیک سائیڈ ہے اوکے جی یہ ہے جی سعید اجمل کرکٹ اکیڈمی اور یہاں پر جانا وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی ہے اگر اندر جانے کی ویسے اجازت نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اندر نہیں جاؤں گا بھائی یہاں سے جو ہم گاڑی اپنی لے کے آتے ہیں اور گاڑی یہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہاں پر نٹ پرکٹس ہو رہی ہے بھائی یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور یہ ان کا جو سمان وغیرہ پڑا ہوئے اور رچی وغیرہ لگی ہے بھائی اس وجہ سے ہم اندر والی سائیڈ پہ نہیں جائیں گے کیونکہ بھائی یہ ایک رچی ہے رول اور ریگولیشن تو فالو گرنا ہے بھائی تو یہاں پہ جانا ہم گاڑی لے کے آتے ہیں گاڑی ہم جب وہ آگے لے جائیں گے اور پھر وہ آگے سبھی دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ development ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر یہ بھی ہم جو آگے چھتے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا جو main gate ہے وہ اس سائیڈ بھی ہے یہ جو چھوٹا گیٹ تھا لیکن main gate اس سائیڈ بھی ہے یہ آپ دے سکتے ہو بھائی سکرین ہے اور اوپر جو نا کیمرہ لگا ہوا ہے اور یہ اس پہ ریبارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ اب دے سکتے ہو cricket academy لکھا ہوئے ہے اور یہاں پہ یہ ہے جی اس کا main gate اور سال پہلے بھی آیا تھا یہی چیزیں تھیں اب بھی یہی چیزیں ہیں کوئی development نہیں ہوئی کوئی کچھ ہے اور ایس سائیڈ بھی تھوڑی بھوکی ہوئی ہے آبے تو لڑکیاں لگیں ہو یہ لگتا ہے اور یہ بھائی تو لڑکیاں ہیں ادھر تو لڑکیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ وہ پھینک رہے ہیں بھائی ساہب وہ جو پھینکتے نہیں ہوتے پٹا سا پھینکتے وہ گھما کے ایسے بھائی گھما کے جو انہوں نے وہ دور پھینکنا ہوتا ہے کونسی کی کہلیں آپ پر اولمپک میں وہاں پہ جو زیادہ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کی گیم کھلی جاتی ہے وہ موٹے موٹے سے نہیں ہوتے وہ گھماتے ہیں تو یہاں پر بھی جانب وہی کام ہو رہا ہے یہ تو تھوڑا سا ہی پھینک ہے ابھی لگتا ہے پریکٹس چل رہی ہے بھائی تو یہاں پر جو یہی کچھ ہے بھائی ساہب اور یہاں پر جو آپ دے سکتے ہو کہ سامنے آپ کو جو کرکٹ میچ ہوتا نظر آ رہا ہے اوکے ابھی میچ موسم جی جو کافی پیار ہے بھائی موسم جو کافی پیار ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری طرح کے لوگ جو ان کی یہ پیچھے بنی ہوئی ہے یہ آپ دے سکتے ہو بھائی ساہب ہماری طرح کے لوگوں کو وہاں سے اجازت نہیں ملتی اور ٹین سباز جنہوں نے کھیلنے ہوتے ہیں ابھی یہاں پر یہ بیسے چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر جانا وہ یہ الگ سے جو وہ ویٹنگ کریں اگر اس کی اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ سیمٹ کی چیزیں ہیں یعنی کہ جو پتھر رکھے جو وہ ٹینڈول کر یا پھر جو کوئی اور لوگ جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ نکلتی ہے جب بول کا تھپا لگتا ہے تو مطلب کہ اگر ایک بولر کی سپیڈ ہے ایک سو بیس تو جب تھپا لگتا ہے تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ ڈیڑھ سو سے اوپر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہاں پر جانا یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ٹریک ہے وہ بولنگ کے لیے بھی ہے بیٹنگ کے لیے بھی ہے یعنی کہ جو بولر اگر ٹینس بول کھیلتے ہیں تو وہ بھی اچھی ہے اگر جو ہے نا وہ ہارڈ بال ہی کھلی جاتی ہے تو وہ بھی اچھا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پچھ چھوٹی لگ رہی ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کریس ہوگی اگر تو یہ کریس ہوگی پھر تو یار اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے اتنی بڑی بھی نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جانا یہ اس کی وائٹ بال ہوگی اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بہت ہی ایزی جوانا میچ ہو سکتا ہے ہمارے جیسے لوگ جو وہ یہاں پر آگے اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں ان کو گراؤنڈ بغیرہ لیکن یہاں پر یہ چیز ہے کہ یہاں پر گراؤنڈ ہے ہمارے ایریے کی بات کریں تو وہاں پر جو نہیں اتنے گراؤنڈ ہی نہیں ہے بھائی وہاں پر جو آپ کو لائنوں کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے یا پھر جو کہیں اور جا کے کھیلنا پڑتا ہے اگر آپ گراؤنڈ بھی بات کریں تو گراؤنڈ جانا بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ گراؤنڈ بغیرہ ہے اور یہاں پر آپ ٹیلس وال کھیل سکتے ہیں اس سائیڈ کو چھکا بھی مار سکتے ہیں یہ گر سامنے ہے تو یہاں پر جو گراؤنڈ میں تو نہیں جائے گی بہت دور ہے گر لیکن یہاں پر جو نا یہ ہے کہ جگہ آپ کو مل جائے گی اگر ادھر کی بات کریں اگر ادھر آپ کو کھیلنے کو جگہ مل جاتی ہے بھائی صاحب تو پھر جو نا اور بھی مزہ آ جائے گا بٹ ابھی جو وہ لڑکییں کو پریکٹس کر رہی ہیں بھائی وہ جو نا وہ تھوڑا سا اتنا سا ہوتا ہے اس کو گمہ گمہ آکے گمہ گمہ آکے بھائی انہوں نے پھینکے نہ ہوتے تو اس کی جو نا ابھی پریکٹس چاہ رہی ہے بٹ فلال کے لیے جو وہ ہم بائیک پہ آئے تھے اور اب پانچ سو میں آپ کو جو وہ ہم سارا فیصل آباد گمہ آکے دکھائیں گے اور وہ افسی گوجرہ بھی جائیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی گوجرہ فیصل آباد اور فیصل آباد سے گوجرہ آپ جو وہ اپنی بائیک پہ پانچ سو پہ پٹرول پہ آ سکتے ہیں اگر آپ کا پٹرول جو وہ یعنی پٹرول سستہ ہو جاتا ہے تو پھر بھائی اور بھی جو وہ پرائس کام ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ بائیک پہ اگر آتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہے ایز کامپیر ٹو باس کے نیست پر باس پہ آپ نے باس کی بات کرے تو باس نے آپ کو جو وہ اتار دینا ہوتا ہے بھائی کہتے ہیں بھائی آپ جہاں پہ مردی جائیں تو اس کے بعد آپ کو جب وہ پتہ ہے یہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کرائللز دینا پڑتا ہے تو یہاں پہ جو وہ رن آؤٹ کر دیا گیا ہے لہور کی کھلاڑی کو کراچی کی طرف سے جب وہ رن اوٹ کر دیا گیا ہے اپیل تو کی گئی ہے لیکن ابھی تک جو وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اوٹ ہوگا بڑھ یہاں پر جو نا وہ بھائی مزیدار ہے اکیڈمی لیکن سال پہلے بھی میں آیا تھا تو اس ٹائم جو وہ یہی ڈیویلیمنٹ تھی ابھی بھی یہی ہے تو ابھی اور ڈیویلیمنٹ جو نا وہ نہیں ہوئی یعنی کہ جو وہ یہ والا ایریہ بھی وہی ہے اور اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں نا وہ سیم تو سیم وہی ہے یعنی یہ ٹائم اس سے اگے پہلے بھی بنا ہوا تھا اب بھی یہ ٹائم بنا ہوا ہے یعنی کہ جو وہ اور کچھ ڈیویلیمنٹ نہیں ہوئی تو بلکہ اس کے باوجود یہ ساری چیزیں جو وہ ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہیں تو اس کی جو فاضز کرنی چاہیے کیونکہ ایسی چیزیں جو نا وہ بہت کم ملتی ہیں اسپیشلی ہمارے جو چھوٹے ایریے گوجرہ ہے تو وہاں پہ تو اس طرح کی چیزیں نہ ہونے کے برابر ہی سمجھ لیں بلکہ ہے ہی نہیں حالکہ ہمارے ایریے سے جو وہ احسان عدل جو کہ مرشل آئی انٹرنیشنل کرکٹ پلئر ہے وہ بھی کھیلے تھے تو یہاں پر جنب اس ہی نہیں لگا ہے تو اس وجہ سے جو وہ یہاں پر ہم نے فیصل آباد کا ٹور کیا اس کے ساتھ آپ کو پانچ سو روپے میں بھائی ہم نے جو سہید اجمل کرکٹ ایک ایڈمی دکھا دی اور میچز ہو رہے ہیں بھائی سب تو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ